السلام علیکم میں ہوں ماریا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ ماریا خان امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں خانسی نزلہ زکام کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ جو کہ میرا خود کا ازمایا ہوا ہے اور بہت ہی کار آمد ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی الرجی ہو یا خانسی ہو یا پھر آپ کا گلہ خراب ہو تو پھر تو یہ نسخہ صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کعوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بھرتن میں ایک کپ پانی ایٹ کیا اور ون ٹی سپون چائے کی پتی کوٹر ٹی سپون حلدی ایٹ کر دی اور اس کو ہم نے بوائل آنے تک پکنے دیا یہ کعوہ آپ چار سے پانچ سال کے عمر کے بچوں کو ایک سے دو ٹیبل سپون دے سکتے ہیں جب کعوے میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹکڑا ادرک کا ایٹ کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے میڈیم فلم پر چار سے پانچ منٹ پکنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے آخر میں ہم اس میں ایک چمچ شہد کا ایٹ کر دیں گے شہد جو کہ نزلہ زکام خانسی اور پیٹ کی بہت سے پیچیدہ امراض کا علاج ہے اس لیے شہد کا استعمال اپنی روز مرز زندگی میں زیادہ سے زیادہ کریں کعوی کا ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا ہوگا لیکن اگر آپ کو نزلہ زکام خانسی سے نجات چاہیے تو آپ کو یہ کڑوا گھوٹ پینا ہی پڑے گا جناب یہ تو ایک چھوٹا سا مزاق تھا تو تیار ہے ہمارا زبردست کہوہ نزلہ زکام اور خانسی سے نجات کے لیے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی پرانی سے پرانی خانسی کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کا گلہ خراب جو ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے نزلہ زکام میں بھی آپ کو بہت فرق محسوس ہوں گا فیڈیو اگر اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کر دی جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ